اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم لوگ ہیں لطیفہ باد نمبر چار کی بند پر میں ہوں اکرا شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرا شیراز فلوگز جو لوگ میرے پیچ پر نیو ہیں لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور نوٹیفکیشنز آن رکھیے گا آج اے ہفتے کا دن 10 سپٹیمبر 2022 آج کے پانی کا بہاؤ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کل میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا جام شروع کے پھل سے کہ پانی کا بہاؤ کیسا ہے وہاں تھوڑا سا پانی میں کمی آئی ہے پھر یہاں جو ہے پانی کا لیویل ابھی اتنا ہی ہے جتنا تھا سو دیکھئے آپ پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہے وہ سلاب آنے کا خطرہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس یہ کہ یہ پانی جو ہے اسی طریقے سے تین چار دن میں لیویل پہ آنا شروع ہو جائے گا کل میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا تھا کہ جام شروع کے پھل پر ان لوگوں نے آدھے گیٹ بند کیے ہوئے تھے آدھے جو تھے وہ کھولے ہوئے تھے کہ پانی کا بہاؤ یہاں تیز نہ ہو جائے اگر وہ سارے گیٹ ایک ساتھ کھول دیتے تو یہاں پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا اور یہاں پانی جو ہے وہ عریب قریب کے علاقوں میں آنے کا خطرہ تھا پر اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ سب کنٹرول میں ہے اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بسم اللہ سٹی میں جو ہے خائلر دے دیا گیا ہے پانی آنے والا ہے یا پھر پانی آ گیا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھئے بسم اللہ سٹی بلکل نیٹ ان کلین ہے پانی کا کوئی کترہ بھی نہیں ہے اور وہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ ہے دیوار بند کی دیوار ہے وہ نا اور اس کو اور مضبوط کرنے کی ابھی تیاری کر رہے ہیں سو بسم اللہ سٹی میں کہیں بھی کوئی بھی پانی نہیں ہے نہ پانی آنے کی کوئی امید ہے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے کوئی گھبرانے والی پریشانے والی بات نہیں ہے یہ پانی تین چار دن میں آہستہ اہستہ اپنے لیول پر آ جائے گا کیونکہ سکھر برات سے پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے ہی یہ پانی آگے کی طرف جائے گا تو یہاں سے لیول خود بخود کم ہو جائے گا تو پیچ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے